اسلام علیکم محترم اسازہ اکرام کام کرتے ہوئے اگر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو رہا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گرین ٹک جہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹا اپلوڈ ہو چکا ہے لیکن یہ جو آپ پہ گرین ٹک نہیں آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا حصہ جو ہے وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا اگر یہ ڈیٹا اپلوڈ نہیں ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ دوسرے انومیریشن والے ایپ میں جائیں گے تو اس میں یہ ڈیٹا شو نہیں ہوگا کیونکہ لسٹنگ کے اندر جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ہوگا جب تک وہ آپ کا اپلوڈ نہیں ہوگا تب تک وہ انومیریشن کے اندر شو نہیں ہوگا تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو ڈیٹا آپ نے کیا ہے وہ لازمی آپ کا اپلوڈ ہونا چاہیے تو یہاں سے اگر آپ اپلوڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ میں ابھی اپلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہاں پر ایک option آرہا ہے break room کم از کم ایک یونٹ شامل کریں اسی طرح یہاں پر یہ اوپر جائیں تو یہاں پر اپلوڈ کرتا ہوں تو یہاں پر کہتا ہے کہ ایک گھرانہ آپ ایڈ کریں اس کے بعد یہاں پر میں ایڈ کرتا ہوں تو یہاں پر بھی کوئی issue آرہا ہے یہاں پہ بھی وہ کہتا ہے کہ جناب کم از کم یونٹ شامل کریں اب اس طرح کا جو ڈیٹا ہے وہ آٹومیٹکلی تو اپ ڈیٹ ہو نہیں رہا اگر آپ خود اپلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر بھی نہیں ہو رہا کیوں کیوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں مسنگ ہیں جب تک آپ کو وہ چیزیں مکمل نہیں کریں گے تب تک یہ آپ کا ڈیٹا کمپلیٹ نہیں ہوگا اور نہیں اپلوڈ ہوگا تو اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے کلیر یہاں اس کے اوپن کریں گے اس کے بعد یہاں جاری رکھیں کہ اوپر کلک کریں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی یونٹ درج نہیں ہے ہم نے یہاں پر یونٹ درج لازمی کرنا ہے جب بھی آپ نے کوئی لسٹنگ کرنی ہے اس کے اندر آپ نے یونٹ لازمی ایڈ کرنا ہے اور گرانہ بھی ایڈ کرنا ہے یونٹ اور گرانہ ایک لازمی ایڈ ہوگا اس کے اندر ہم منتخب کریں میں ہم بتائیں گے کہ وہ گھر ہے یا جو بھی ہے تو یہ اس کو فل کر لیتے ہیں جلدی جلدی اور یہاں پر اس گرانے کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں اس گرانے کا بندہ جو ہے وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پر کچھ اس کی فیلنگ کر لیتے ہیں جو بھی ہماری ہے وہ ہم پوچھ کے کریں گے اور یہ میں نے مکمل کر لی اب دونوں چیزیں مکمل ہو گئیں اب میں اس کو کیا کرتا ہوں میں اس کو محفوظ کرتا ہوں یہ یہاں پہ عمارت بھی محفوظ ہو گئی اب یہ والا جو حصہ ہے یہ کلیر ہو گیا اب میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ڈیٹا کو پسے منظر میں اپلوڈ کیا جائے گا اب یہ خود ہی وہ اپلوڈ ہو جائے گا لیکن اسی طرح یہاں پر بھی اپشن آ رہا تھا کہ آپ اس کے اندر یونٹ شامل کریں کیونکہ اس کے اندر یونٹ شامل نہیں ہے تو اس طرح کا اپشن آئے گا تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کی یونٹ اسی طرح جس طرح میں نے پہلے جو ہے وہ ایڈ کی ہے اسی طرح آپ یونٹ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور جب یہ سارا کام مکمل ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکمل کریں کہ اوپر جو ہے وہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر مکمل کریں کہ اوپر جو ہے وہ ہم نے کلک کرنی ہے تو یہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا جب یہ ہم مکمل کریں گے تب یہ ڈیٹا ہمارا وہاں پر جائے گا otherwise یہ وہاں پر ڈیٹا نہیں شو ہوگا تو مجھے امید ہے کہ یہ والی چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بہت شکریہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ